بسم اللہ الرحمن الرحیم بس والد صاحب کی طبعیت خراب ہوئی بھی ہے دعا کیجئے والد صاحب کی طبعیت بھی ٹھیک ہو جائے کہ اللہ حد کو بھی ان کو جا کے دوائی وغیرہ دلوائی تھی انجا اور انٹروینس انجیکشن وغیرہ بھی لگے بس اللہ پاک ان کو بھی ٹھیک کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ بچوں جزاکم اللہ پہر بچوں میں آپ لوگوں کا بہت احسان مند ہوں کہ آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھا مجھے بھی یاد رکھا اور میری فیملی کو بھی یاد رکھا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنا حفظ و آمان میں رکھے خیر و آفیت سے رکھے خوش رہیے ہستے مشکلاتے رہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر کام امتحان میں کامیاب فرمائے پیار بچوں ہم نے کل کی کلاس میں آپ کو بس یاد یہ شویب ایسا ہے کہ شویب ایک ہے کہ تم کل کہاں چلے جاتے کلاس میں بھی سکتے ہیں ہری اٹھا مجھے کلاس میں نظر نہیں آئے کل سکتے شروع نہیں کہ یہ تک یہ وائرل ہے وائرل ہونا ہے کہ یہ جیماریاں ہو نہیں ہیں آپ اسے کچھ نہیں سکتے آپ اس معاشرے کا حصہ ہے ہلو شویب بھائی کو بھی آواز آ رہی ہے پاریک آسم کو بھی آواز آ رہی ہوگی ہے میں کہا رہا تھا کہ بس ایسا ہے کہ یہ تمام بیماریاں جو ہیں یہ حصہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں بچ نہیں سکتے بیماری سے اور بیماری تو اللہ کی طرف سے تو بس یہ ہے کہ بھائی انسان کو اپنا ایمیون سسٹم سٹرانگ رکھنا ہے صحیح ہے اور ڈاکٹر کے پاس فوراں جانا ہے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لینی ہے تو بس بھاگی اللہ تعالی بہتری فرمائے سب لوگ اپنا اپنا خیال رکھیں بیماری تو دیکھیں ہونی ہے انسان ایسی بیماری ہے ائر بارن بیماری ہے آپ کو پتا ہے ہوا میں اڑتے ہیں جراسی میں اس کے تو اس سے کوئی بولے کہ میں بچ جاؤں گا تو ناممکن بیماری سب کو ہوگی ہے جی یہ بیماری روک نہیں سکتے ہم بس اللہ تعالی سے اتنے گناہوں کی معافی مانگتے نہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے نہیں کہ اللہ تعالی بس حفظ و آمان سے رکھے کسی بھی موزی مرض سے بچائے ہمیں چلیے شروع کرتے ہیں پیارے بچوں تو کوشن نمبر تھری کی کل میں نے فورت ایڈیسمنٹ تک ڈسکشن کر لی تھی آج فیفت سکس سیونڈ ڈسکس کر کے پھر آپ نے جو ہومورک کیا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں گوڈز ریٹن بائی محمود علی روپیس ٹویلف تھاؤزنڈ گوڈز محمود علی نے واپس کی بارہ ہزار روپے کی تو محمود علی کون ہوگا بتاؤ سوچ کے محمود علی کون ہوگا پیارے بچوں لکھ کے بھیجو شاباش محمود علی ہوگا کسٹومر ویری گوڈ اور اس نے ہمیں گوڈز واپس کی ہے تو انٹری کیا بننی چاہیے بتاؤ جب کسٹومر ہمیں سامان واپس کرے تو انٹری بننی چاہیے سیلز ریٹرن اینڈ آلاؤنس ڈیبٹ اینڈ ٹویڈ ریسیویبل محمود علی کریڈٹ اگری یہ انٹری بننی چاہیے تھی اس نے اس کو انٹر کر دیا جیسے کہ محمود علی کو ہم نے سامان واپس کیا تو اس نے انٹری بناتے ہوئے ہم سمجھے جیسے محمود علی نے ہمیں سامان واپس نہیں کیا ہم نے محمود علی کو سامان واپس کیا یعنی جو سامان ہم نے محمود علی سے خریدا تھا آج وہ سامان ہم نے محمود علی کو کر دیا واپس تو انٹری ہم نے کیا بنا دی ہوگی ہم نے انٹری بنائی ہوگی سامان واپس کرنے سے ذمہ داری ہو گئی سامان واپس کرنے سے ذمہ داری ہو گئی محمود علی ڈیبٹ یعنی محمود علی کو کرنا تھا کریڈٹ اور ہم نے کر دیا ڈیبٹ اور پرچیز ریٹن کریڈٹ کر دیا اچھا اب اس میں وہی ڈبل والا کونسپٹ آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ٹریڈ پیبل اور ٹریڈ ریسیویبل کے چکر میں نہیں علج رہا وہ کہتا ہے ٹریڈ پیبل ٹریڈ ریسیویبل نہیں لکھنے کی ضرورت ہم محمود علی اگر لکھیں تو محمود علی کا اکاؤنٹ ہونا تھا کریڈٹ محمود علی کا اکاؤنٹ ہونا تھا کریڈٹ ہم نے اسے کر دیا ڈیبٹ اس کا مطلب ہے ڈبل اماؤنٹ سے انٹری بنے گی نا بچوں اگر آپ الگ الگ ٹریڈ ریسیویبل تلال بھائی ہیں ہمارے ساتھ کل تلال بھائی نے سوال بھی کیا تھا میں نے جواب بھی دیا تھا اگر جی سر اگر ہم ٹریڈ ریسیویبل محمود علی اور ٹریڈ پیبل محمود علی الگ الگ لکھیں بیسٹ ہے کوئی شک یہ نہیں ہے اس بات پر لیکن اگر ہم بات کریں گے محمود علی کے نام سے اکاؤنٹ بنا ہوئے تو محمود علی کا اکاؤنٹ بارہ ہزار سے کریڈٹ ہونا چاہیے تھا ہم نے ڈیبٹ کر دیا اس کا مطلب ہے ڈیبٹ کرنا بڑے گا تو سر پھر ڈیبٹ میں کیا کیا آئے گا بھئی ڈیبٹ میں آپ بتاؤ سب سے پہلے کیا چیز ڈیبٹ ہونی چاہیے ڈیبٹ کیا ہونا چاہیے تھا بچوں سیلز ڈیٹن ویری گوڈ تو سیلز ڈیٹن ڈیبٹ ہو جائے گا ڈیبٹ ہو جائے گا ڈیبٹ ہو گیا تھا سر آپ کی آواز بہت کام آ رہی ہے مجھے مائک کبھی کبھی مسئلے کرتا ہے نا وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چلے آئی ہو پاپ آواز آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی ہاں نا کنٹینیو کرتا ہوں اپنے بات کو چلیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ بچوں آپ بتا دیتے ہیں اور فوراں بتا دیا کریں سر آواز کام ہو گئی ہے ہاں بس بٹا عادت سے مجبور ہے مائک اور اب سسٹم بھی پرانا ہو گیا چھے مہینے چل گیا بڑی بات ہے اب تو سسٹم چینج ہونا چاہیے جدید سسٹم ملنے چاہیے ہمیں آن لائن کے حساب سے ہاں نا لیکن بہرحال یہ بھی ہمارا اپنے ہی سسٹم ہے بس خیر و آفیت سے آپ کو پڑھا لیں میں کبھی بھی آواز کٹ ہو رہی ہے بٹا آواز تہاں آواز اب تو آ رہی ہے بٹا سب بچوں کے پاس اب تو میرے مطابق سب کو آواز جا رہی ہے بلکل بلکل شکر ہے ارحال میں صحیح ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کو اگر آواز آ رہی ہے تو سٹارٹ بات بات کو آگے لے کے چلتا ہوں تو الحمدللہ فیفت پوائنٹ کے انٹری فائنلائز ہو چکی ہے اور کیا بن نہیں ہے سیلز ریٹن ڈیابیٹ پرچیز ریٹن ڈیابیٹ بارہ بارہ ہزار سے آپ دیکھ سکتے ہیں پرچیز ریٹن سے لٹن بارہ بارہ ہزار سے ڈیابیٹ اب اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ سر محمود علی کا اکاؤنٹ 24000 سے نہیں میں تو ٹریڈ ریسی ویبل کریڈٹ کروں گا نہیں بلکہ ٹریڈ پیبل کریڈٹ ہوگا کیونکہ غلط انٹری جو بنائی تھی اس میں ہم نے پرچیز اکاؤنٹ پر ٹریڈ پیبل ڈیابیٹ کیا تھا ہاں ٹریڈ پیبل کریڈٹ ہو جائے گا اور ٹریڈ ریسی ویبل بھی کریڈٹ ہوگا سہیے ٹریڈ پیبل بھی کریڈٹ ٹریڈ ریسی ویبل بھی کریڈٹ اور بارہ بارہ ہزار سے دونوں الگ لگ جائیں گے بات وہی بنے گی چوبیس ہزار روپے امید کرتا ہوں آپ نے بات کو سن لیا اور سمجھ لیا پوائنٹ سکس بڑا آسان ہے آئیے پڑھتے ہیں جلدی سے اور چیک کرتے ہیں فیفٹین ہنڈرڈ ریسی فرام رہیم ہیف بین کریڈٹیٹ ٹو دا اکاؤنٹ آف کریم پندرہ سر روپے رہیم سے لیے اور ہم سمجھے کہ جیسے ہم نے پیسے لیے ہو کس سے بلکل صحیح ہم نے پیسے لیے تھے رہیم سے لیکن ہمیں رہیم میں بھی کون نظر آ رہا ہے ہمیں رہیم میں بھی کریم بھائی نظر آ رہے ہیں کریم بھائی ہماری کلاس میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں بہت ذہین ہیں بہت خاموش طبیعتیں خاموشی سے لیکچر سنتے ہیں اور جوابات بھی دیتے ہیں اللہ خوش رکھے ہمارے کریم بھائی کو تو وہ کہتا ہے کہ جی پندرہ سر روپے رہیم سے لیے اور پھر ہم نے رہیم سے پندرہ سر روپے لے کر غلطی سے سمجھا جیسے کہ ہم نے پیسے کریم سے لی ہو تو انٹری بننی چاہیی تھی کیش ڈیبٹ ٹریڈ ریسیویبل رہیم کریڈٹ اب آپ ٹریڈ ریسیویبل کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے ہاں تو ہم نے انٹری بنا دی کیش ڈیبٹ ٹریڈ ریسیویبل رہیم کے وجہ کیش ڈیبٹ ٹریڈ ریسیویبل کریم کریڈٹ تو جو غلطی سے کریڈٹ ہو گیا بچوں اسے صحیح کرنے کے لئے کیا کروں جنید بھائی جو غلطی سے کریڈٹ ہو گیا اسے صحیح کرنے کے لئے کیا کروں جنید بھائی روحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ خوش رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے جی کریم بھائی جواب نہیں آیا جنید بھائی کا جواب نہیں آیا جنید بھائی کے جواب کا منتظر ہوں میں جو کریم کا اکاونٹ غلطی سے کریڈٹ ہو گیا اس کو صحیح کرنے کے لئے کیا کر دوں ڈیوٹ کروں گا میرا بچہ تو اس کا مطلب ہے ہم ٹریڈ ریسیویبل کریم ڈیوٹ کر لیں گے جو غلطی سے کریڈٹ ہو گیا اور کریڈٹ کریں گے ٹریڈ ریسیویبل رہیم جو کریڈٹ ہونا جو کریڈٹ ہونا چاہیے تھا بات سمجھ آئی تو آپ دیکھیں پندرہ سور پہ یہ لکھے ہوئے کریم اکاونٹ ڈیبٹ رہیم اکاونٹ کریڈٹ پندرہ سور پہ سے انٹری بنی بھی ہے سر ٹریڈ ریسیویبل لکھیں گے تو اچھا ہو جائے گا ٹریڈ ریسیویبل لکھنے سے اور اچھا ہوگا اوکی فائنلی اب ہم موجود ہیں پوائنٹ نمبر سیون پر پائیو ہنڈریٹ پے کیا ہے ریپیئر کروایا ہے ٹی وی سیٹ کو اور وہ ٹی وی سیٹ ہے کس کا ذرا دیکھنا پروپرائیٹر کا اور پروپرائیٹر کا ٹی وی سیٹ یعنی پروپرائیٹر پروپرائیٹر کے گھر کا ٹی وی سیٹ جب صحیح ہوگا تو بھائی کیا یہ کاروبار کا خرچہ ہے بچوں ہاں اونر کے گھر کا ٹی وی ٹھیک ہو رہا ہے اس کا بزنس کے ایکسپینس سے کوئی تعلق لیکن انہوں نے غلطی سے ڈیبٹ کیا کر دیا انہوں نے ڈیبٹیٹ ٹو جرنال ایکسپینس اکاؤنٹ وہ سمجھے جیسے یہ بزنس کا خرچہ ہے انہوں نے جرنال ایکسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ کر لیا سمجھ رہے ہیں انہوں نے جو چھو 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 چھ کیا تھا اچھا جی تو بس بلکل صحیح اقصہ نے بتایا کہ بزنیس انٹریٹی کے کونسپ کو ان فالو کیا ہے ہم نے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ڈرائنگ ڈیوٹ کرتے ہم نے جنرل ایکس پیس ڈیوٹ کر دیا تو جو غلطی سے ڈیوٹ ہوا اسے صحیح کرنے کے لئے کیا کریں بچوں جو غلطی سے ڈیوٹ ہو گیا اسے صحیح کرنے کے لئے کریڈٹ اور جو ڈیوٹ ہونا چاہیے تھا اسے ڈیوٹ کر لو ڈیوٹ بانے چاہیے تھے ڈرائنگ تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ سب نے اس کو ہم انٹری کو چیک کرتے ہیں ڈرائنگ ڈیوٹ جنرل ایکس پینس کریڈٹ رائٹ اچھا جی آئیے اس کے بعد ہوم بک میں کوششن فائیو دیا تھا میں نے ہوم بک میں کوششن فائیو دیا تھا میں نے اور سیون ٹھیک ہے کوششن فائیو اور سیون دیا تھا ٹھیک ہے اچھا اب اگر کوششن فائیو اور سیون دیا تھا میں نے ہوم بک میں تو بچوں کوششن فائیو جل اوکے بچوں کوششن فائیو ویریفائی کروانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کوششن فائیو ویریفائی کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ بس کوششن فائیو اور سیون جلدی ڈسکس کر لیں اگر وقت بچ جائے تو ہم ایررز کو آگے کنٹینیو کریں کون سے والے ایررز بچوں بھلا وہ ایررز جو ایگریمنٹ اور ٹرائل بیلنس کو ایفیکٹ کرتے ہیں آپ اب وہ ایررز پڑھنے اور وہ ایررز پہ اس سے زیادہ توجہ دینی آپ نے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ نے جس طرح محنت سے دل جمعی سے جس طرح دل لگا کہ آپ نے یہ چھ ٹائپ کے ایررز کو پڑھا ہے آپ اللہ کے حکم سے ایررز ایفیکٹنگ ٹرائل بیلنس ایگریمنٹ بھی بڑے اچھے سے پڑھ لیں گے مجھے بھروسہ ہے آپ سب پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور آپ اس سے زیادہ آرام سے سمجھ جائیں گے انہیں آئیے کوشن فائف کیوں نہ کوشن فائف میں آپ سے پوچھ لوں ڈائریکٹ کہ بھئی کسی پوائنٹ پہ آپ چاہتے ہیں ہم ڈسکشن کریں تو میں وہی ڈسکس کرلوں ڈائریکٹ یہ بھی آپشن ہے ہمارے پاس کوشن فائف کا کوئی پرٹکولر پوائنٹ اگر آپ چاہتے ہیں بچوں تو ہم اسے ڈائریکٹ ڈسکس کر سکتے ہیں اچھا اوکے اچھا چلیں جی ہاں تاریخ آزم کون سوالا باقی ہے تلال بھائی میں نے رجا تلال آپ لوگوں کے میں نے میسیج پڑھ لی ہے بے فکر نہیں تو کون سا باقی ہے تاریخ آزم جی تو بھوچ رہا ہوں ہے ایک باقی ہے کون سا اچھا اچھا پوائنٹ فرس پوائنٹ باقی ہے تاریخ آزم بھائی پہلا پوائنٹ ایک باقی ہے میں نے کہا یہ کون سا بھائی تو پہلا باقی ہے مہ کادل کہتی ہیں فور اور فائف پہ روشنی ڈالیں ٹھیک ہے میرا بچہ آئیے جو پوائنٹ آپ لوگوں نے بتا ہے ہائیلائٹ کی ہیں میں ان کو ڈسکس کر لیتا ہوں اس کے علاوہ بھی کوئی پوائنٹ اگر کوئی چاہے تو وہ ضرور بتا سکتا ہے اور ہم انٹریز کو دیکھتے ہو چلے آئیں کہ میں نے آپ کو سولوشن دیکھنے سے منع کیا تھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے یقین سولوشن نہیں دیکھا ہوگا اور اپنی عقل اور محنت سے سوال کو پڑا ہوگا اور اٹیمٹ کیا ہوگا چاہے غلط کیا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں تو پوائنٹ نمبر ون پوچھا ہے تاریخ آزم نے سر یہ بیفور کلوزنگ کا کیا مطلب ہے بچوں جب کلوزنگ ہو جاتی ہے تو تم سب جانتے ہو کون کون سا اکاؤنٹ کلوز ہوتے ہیں کیا تمہیں یادے کون کون سا اکاؤنٹ کلوز ہوتے ہیں ہاں شکریہ بتانے کا دو جواب آئے بھی تک اکسہ کا مہ کادل کا ابیہ کا اور کریم بھائی کا جواب آگیا علی محمد کا جواب آگیا دو طرح کے ایکسپینس اور انکم ایکسپینس اور انکم دو طرح کے اکاؤنٹ کلوز ہوتے ہیں ایکسپینس اور انکم اس کا مطلب ہے اگر ایکسپینس اور انکم اکاؤنٹ کلوز ہو جائیں بچوں غور سے سننا جملہ بڑا قیمتی ہے آگے انشاءاللہ میں اس کو سمجھاؤں گا اور ڈیٹیل میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے صحیح میں یہ جملہ بڑا قیمتی کہنا چاہ رہا ہوں ہم جو ایررز ابھی تک پڑھ رہے ہیں نا یاد رکھو یہ غلطی ہمیں پتا چل رہی ہیں سال ختم ہونے سے پہلے یا سال ختم ہونے پہ پتا چلیں لیکن ابھی ہم نے ایکسپینس اور ریونیو کو کلوز نہیں کیا سر اگر کلوز کر لیں تو کیا ہوگا اگر کسی ایکسپینس کو ہم کلوز کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے پروفٹ مالک کے حوالے کر دیا اگر کسی انکم کو ہم کلوز کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے پروفٹ نکال کے مالک کے حوالے کر دیا پھر ہم اس ایکسپینس کو نہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ کم کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسپینس اور ریونیو آلریڈی ریکارڈ ہو کے کلوز ہو چکے ہیں سر ایسی صورت میں کیا کریں گے جب ایکسپینس اور ریونیو کلوز ہو چکا ہو میں آپ کو ایسا سوال اگر ہوگا تو ضرور پڑھاؤں گا میرا فرض ہے بتانا منٹلی پریپیر کرنا آپ کو وہ میں کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ غلطی ہمیشہ کلوزنگ بننے سے پہلے ہو نہیں مسئلہ نہیں ہوگا مشہود بھے مسئلہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ بس صرف آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت کیا کرنا ہوگا ابھی فیلال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے مسئلہ بات میں بھی نہیں ہوگا ہر چیز اللہ کے حکم سے ہم پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں فیلال ہم یہ فوکس کر رہے ہیں کہ آج ہمیں غلطی پتہ چل رہی ہے اکاؤنٹس کلوز ہونے سے پہلے تو یاد بس اتنا جملہ یاد رکھو اکاؤنٹ کلوز ہونے سے پہلے جب غلطی پتہ چلے تو آپ اس غلطی کو صحیح کر سکتے ہو آپ اس اکاؤنٹ کو بڑھا بھی سکتے ہو اس اکاؤنٹ کو کم بھی کر سکتے ہو ایک سیکنڈ ذرا ہاں میں کہہ رہا ہاں اس اکاؤنٹ کو بڑھا بھی سکتے ہو اور کم بھی کر سکتے ہو بڑھا بس اتنی سی بات کہی ہے میں نے آپ اس کو دل پہنا لیں میں نے کہا ہے آج آپ کو یہاں لکھا ہوئے کہ ایررز کب دیئے میں صرف اتنا بتا دیں مجھے ایررز دیئے میں کلوزنگ ہونے سے پہلے سر تو کیا کلوزنگ ہونے کے بعد بھی ایرر ہوتے ہیں جی ہاں بلکل ہوتے ہیں کلوزنگ ہونے کے بعد جو ایررز پتا چلتے ہیں اس میں ہم ایکسپینس اور ریونیو کو نہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ کم کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات اچھا آج کی کلاس میں بھی ردہ نہیں ہے تنیشہ نظر آئی تھی اور ابھی ہیں شکر الحمدللہ اللہ کرے سمجھ بھی رہی ہوں سن بھی رہی ہوں کوشش بھی کر رہی ہوں اور فلق آپ کو سمجھ سمجھ رہی ہے میری بات فلق آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکچر شیزہ اذر کو سمجھ رہی ہے بات ہماری شیزہ بیٹا سمجھ رہی ہے آپ کو بات ہماری کوئی confusion پوچھ رہے گا چلیں بس اللہ تعالی آپ لوگوں کو کامیاب کرے اچھے جی چلیں جی میں پہلا پوائنٹ اب سمجھا دوں ایسا نہ ہو کہ یہ دور دور کی باتیں کرتے ہوئے نا آگے کی بات ایڈوانس بات کرتے ہوئے ہوتا کیا ہے کہ پھر جو کام کی بات ہوتی ہو رہ جاتی ہے شیزہ کا ریپلائی نہیں آیا شیزہ کلاس میں ہیں مجھے سن رہی ہیں تو کم سے کم بیٹا ریپلائی کرنا چاہیے چاہے انویٹ کر کے بولیں چاہے میسج کر کے میں نے آپ سے پوچھا آپ کو سمجھ جا رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بتائیں نہیں آرہا یا آرہا ہے نہیں آرہا تو میں کوشش تو کروں نا کم اس کم دوبارہ آپ کو کیا پوائنٹ ہے کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آرہی ابھی ہم جو کوششن شروع کر رہے ہیں اس کوششن میں میں نے آرس کیا کہ ہمیں اس کوششن میں ابھی تک ریپلائی نہیں آیا شیزہ کا میرے پاس شیزہ آئیو دیر کینیو ہیر می جی اوکے جی آپ اٹینڈنیس مارک کر دیں بچے سارے آن لائن آج تو ساری گھر سے کلاس لے رہے ہیں سب بچے اپنے اٹینڈنیس مارک کر دیں چلی میرے خالے میں پوائنٹ ون پڑھ لوں بس شاہد آئی ہوپ آپ نے میری بات سن لی اور اچھا مزی کی بات وہ یہ کہ میں نے اتنی دے تک شیزہ کو کہا شیزہ نے ریپلائی نہیں کیا اب پتہ نہیں انہیں میری آواز ابھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اٹینڈنیس بھی مارک نہیں کی شیزہ نے شیزہ نے اٹینڈنیس بھی مارک نہیں کی ہے پتہ نہیں لوگ ان کر کے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے کیا مسئلہ اللہ بہتر جانتا ہے بچوں جب غلطی پتا چلے کلوزنگ سے پہلے اور غلطی کلوزنگ سے پہلے ہی پتا چل رہی ہے آپ کو ابھی تک تو آپ ہر اکاؤنٹ کو بڑھا بھی سکتے ہیں ہر اکاؤنٹ کو کم بھی کر سکتے ہیں بس یہ ہے سمپل سی بات اور سر اگر کلوزنگ ہونے کے بعد پتہ چلے تو پھر آپ ایسٹ لیابلیٹی کیپٹل کو بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں پھر آپ پھر ایکسپینس اور ریوینیو کو نہ آپ بڑھا سکتے ہیں اور نہ کم کر سکتے ہیں اور ایسا سوال جب آئے گا میں آپ کو اسسٹ کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا چلیں آگے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی میرے بچوں ان ایٹم آف 10400 پیٹ فور دا پرچیز آف کمپیوٹر ایک ایک آئیٹم خریدہ 10400 کا فور دا پرچیز آف کمپیوٹر کے لیے ٹھیک ہے اور ہم نے اسے ڈیبٹ کر دیا ٹو کیش پرچیز اکاؤنٹ جیسے کہ ہم نے پرچیز کیا ہو کیش پر خریدہ ہو بشک کیش پر ہی خریدہ دس ہزار چار سو کا پیڈ ادا کر دیا اس کا مطلب ہے کیش تو دیا لیکن کس چیز کے لیے آئیٹم خریدہ کمپیوٹر کمپیوٹر کے لیے تو کمپیوٹر کے لیے آٹم خریدنے سے کمپیوٹر کی قیمت میں کمپیوٹر کی کاؤسٹ میں ہوگا اضافہ اور ہم نے اس کو سمجھا جیسے ہم نے کیا خریدی ہو ہم سمجھے جیسے ہم نے کیا خریدی ہو جواب نہیں آیا بچوں بھی تک کیش پرچیس کا مطلب ہم نے کیش پہ مرچنڈائز خریدی ہو جبکہ ہم نے مرچنڈائز نہیں خریدی ہم نے تو کیا خریدہ ایک آلٹم خریدہ ہے کمپیوٹر کے لیے پرچیس افک فردہ پرچیس افک کمپیوٹر ہم نے بچوں میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو کنیکٹ ہو گیا ہوں واپس آئے ہو آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہے اور اسکرین بھی آپ کو نظر آنے شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے چلنج اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں جلدی سے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو کنٹینیو کر لیتے ہیں اپنی بات ہم نے کیا خریدہ ہم نے خریدہ کمپیوٹر کا ایک آئیٹم تو ہمیں کمپیوٹر کی قیمت میں کرنا چاہیے تھا اضافہ لیکن ہم نے ایسے سمجھا جیسے ہم بچوں ڈیٹا کنیکشن بھی تھوڑا پریشان کر رہا ہے لیکن بہرحال میں ڈیٹا کنیکشن پہ آگیا ہوں ہم آواز اس لیے نہیں آ رہی تھی منعال کہ بیٹا میں ڈیس کنیکٹ ہو گیا تھا میٹنگ سے میں نے ڈیٹا کنیکشن پہ سوچ کیا ہے ڈیٹا کنیکشن پہ سوچ کرنے کے بعد بھی پھر میں ایک بار ڈس کنیکٹ ہوں تو بہرحال ہی ہوپ کہ اب آپ کو آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو ہم اپنی بات کو مکمل کرنے جلدی سے تاکہ اچھا ہے پھر ہم آگے بڑھ سکیں ایک ایٹم ڈس ہزار چار سو کا جو کمپیوٹر کے لیے خریدا گیا ہم نے اسے سمجھا جیسا ہم نے مرچنڈائز خرید نہیں ہو تو ہم نے مرچنڈائز غلطی سے ڈیبٹ کر دیں اور ہم نے کریڈٹ کیا ہم نے کیش کریڈٹ کیا تو پرچیز اس غلطی سے ڈیبٹ ہوا لیکن کیش صحیح کریڈٹ ہوا کیش کو کریڈٹ کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے نا بلکل صحیح بیٹا ریجہ بلکل آواز کٹ رہی ہوگی شاید آپ ری جوائن کر کے دیکھو ریجہ ری جوائن کر کے دیکھو بیٹا یا باری آواز چیک کرو ریجہ اچھا وائس انکلیر ہے بیٹا شاید ڈیٹا کنیکشن پر ہوں اس واجہ اس کو چلو اب اللہ کرے اب آواز آجائے انشاءاللہ آجائے گی آواز پریشان نہیں ہو اچھا چلو آگے بڑھائیں اوکے تو میرے بچوں ہاں میسیج ریسیو ہو رہے ہیں آپ کے وجیہ آپ کا میسیج آیا ہے بالکل آپ سب کے میسیجز آ رہے ہیں پیانو کا جا رہا ہے کوئی ہاں صحیح کہہ رہے ہوگا شویب بیٹا یہ ڈیٹا کنیکشن میں بھی اس وقت وہ آ رہی ہے یہ انٹرنیٹ کنیکشن اوورال کبھی کبھی اس طرح ڈسٹراب ہوتے ہیں نا جب پورے پاکستان کا یا اوورال تو پھر یہ ہوتا ہے بلکل سر ہوگی وائس ویری بیٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات مانتا ہوں چاہ میں سوچ کر کے دیکھتا ہوں رکھ جائیں ہو سکتا ہے نیٹ سا ہی ہو جائے ہو گیا اس کو موبائل کو ایک منٹ میں موبائل مارک کے دیکھتا ہوں رکھ جائیں ہم نے بھا رکھ دیا ہے اب دیکھیں آواز بہتر ہوئی بچوں ٹھیک ہو گئی چلیں شکر چلیں آواز اگر بہتر ہو گئی تو کنٹینیو کر لیتے ہیں چلیں تو ہم کہہ رہے تھے بھئی کمپیوٹر خریدہ کمپیوٹر کا ایک پارٹ خریدہ کمپیوٹر بڑھانا چاہیے تھا اور کیش کریڈٹ لیکن ہم نے پرچیس ڈیابیٹ کر کے کیش کریڈٹ کر لیا تو اب پرچیس کو صحیح کریں گے پرچیس جو غلطی سے ڈیابیٹ ہو کریڈٹ ہو جائے گا اور ڈیابیٹ میں کیا آئے گا کمپیوٹر ہوا ٹھیک ہم ہم آئی ڈیالی کمپیوٹر کیا لکھتے ہیں بچے شابش بہتر کو کمپیوٹر لکھایا سکتا ہے لیکن ہم آئی ڈیالی کمپیوٹر کو لکھتے ہیں ایک وپمنٹ صحیح ہے آفیس ایک وپمنٹ تو آفیس ایک وپمنٹ ڈیابیٹ ہو چاہیے اور پرچیس کریڈٹ ہونا چاہیے اس کے بعد مجھ سے یقین اور فیفت پوائنٹ کے بارے میں کہا گیا کہ سر فورت اور فیفت پوائنٹ کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں تو آئیے فورت اور فیفت پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں جلدی سے ٹھیک آپ لوگ یقیناً میرے ساتھ ہی ہیں اور اللہ کے حکم سے سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اچھا جی تو کوششن ٹرانزیکشن نمبر فور ریپیر آف کمپیوٹر واس چارج ٹو اکیوپمنٹ اکاؤنٹ آپ سب کو آواز آ رہی ہے نا الحمدللہ ریپیر آف کمپیوٹر ہم نے کمپیوٹر کو کیا کروایا اب توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی ہم نے کمپیوٹر کو کیا کروایا بچوں ریپیر تو ریپیر کروانے سے تو کیا کمپیوٹر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ریپیر کروانے سے کمپیوٹر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کمپیوٹر کی کاؤس بڑھ جاتی ہے کمپیٹر کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے نہیں وہ اپنی اسی ایفیشنسی پر اسی سپیڈ پر آ جاتا ہے جس سپیڈ پر اسے چلنا چاہیے بائیس کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں بائیک کی ٹیوننگ کرواتے ہیں یا گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہیں سروس کرواتے ہیں جا کے تو کیا گاڑی یا بائیک ایکسٹر آرڈنری تیز چلنا شروع کر دیتی ہے نہیں وہ واپس اپنی اس سپیڈ پر آ جاتی ہے جس سپیڈ پر اسے چلنا چاہیے اس کا مطلب ہے ریپیئر جو ہے بیسیکلی وہ ہماری چیز کو واپس نارمل حالت میں لانے کی کوشش کرتا ہے اس کی ایفیشنسی کو بڑھاتا نہیں ہے تو ہم نے کمپیٹر کو ریپیئر کروایا اور ہم سمجھے جیسے ہم نے کمپیٹر خرید لیا یا ہم نے کمپیٹر کی لائف ایفیشنسی بڑھا لی ہمارے کمپیٹر کی لائف یا ایفیشنسی یا کاسٹ میں اضافہ ہو گیا جبکہ ایسا جبکہ ایسا نہیں ہوا سمجھے لیو نا میری بات اس کا مطلب ہے کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا ریپیئر ایکسپینس اور ہم نے غلطی سے ڈیبیٹ کیا کر دیا بولو ہم نے غلطی سے ایکوپمنٹ سمجھ لیا ÜB بچوں تو Student تو ریپیئر ایکسپینس ڈیبٹ اور ایک ویپمنٹ کریڈٹ رائٹ و جیہا آواز آ رہی ہے بٹا ریپیر ایکسپینس ڈیبٹ اور ایک ویپمنٹ کریڈٹ ہاں انٹری بھی کلیر ہو گئی ریجہ انٹری کلیر ہے بٹا ریجہ نے اور ایک دو لوگوں نے پوچھی تھی انٹری ایک ویپمنٹ کریڈٹ ہو جائے گا اور ریپیر ایکسپینس ڈیبٹ ہو جائے گا آخری پوائنٹ پڑھنے چلیں اس کے بات پر اگلا سوال بھی ڈیسکس کرنا ہے میری پیارے بچوں کہتا ہے ڈیٹرز آف جواد ٹریڈرز ہم جواد ٹریڈرز نے یاد رہے ہیں ہم کون بچوں ہم جواد ٹریڈرز ہیں کیا رہے ڈیٹرز آف جواد ٹریڈرز ڈیٹرز آف جواد ٹریڈرز ہیں ڈیٹرز کسی کہتے ہیں ٹریڈ ریسیوی بل کو جن لوگوں سے ہم پیسے لینے ہیں صحیح ڈیٹرز آف جواد ٹریڈرز یعنی جواد ٹریڈرز نے جن لوگوں سے پیسے لینے ہیں کیا شامل ہے اور کس بات کی وہ پانچ ہزار کی اماؤنٹ اور گھرٹ سپلائیٹ ٹو دا پروپریٹر فور گھرٹ سپلائیٹ ٹو ڈا پروپریٹر یعنی گھرٹ کس کو دی گئی سوچو نئی پیٹا سیل لٹن نی ہے مہیں کادے لتمنان سے میرا بچہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا رہے دیکھو پہلے تو یہ سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے ڈیٹرز آف جواد ٹریڈرز سمجھ میں آتا ہے کہ جوات ٹریڈرز نے جن جن لوگوں سے پیسے لینے ہیں کسٹومرز کی بات ہو رہی ہے جوات ٹریڈرز نے جن جن لوگوں سے پیسے لینے اُن میں شامل ہے کیا شامل ہے ان میں ایک اماؤنٹ کتنا روپے کی شامل ہے پانچ ہزار کی اب وہ پانچ ہزار روپے کس سے لینے ہزار دیکھنا وہ پانچ ہزار روپے گوڈز سپلائی کی ہیں کس کو اونر کو پروپرائیٹر کو او بھائی تو ایک بات بتاؤ یہ اونر یا پروپرائیٹر جو مالک جو گوڈز سامان بزنس سے لے جاتا ہے تو کیا ہم اس سے پیسے مانگیں گے جواد اپنے گھر پانچ ہزار کی گوڈز اٹھا کے لے گیا تو کیا آپ اس سے بولیں گے پیسے تو جواد بھائی جواد تو پیسے نہیں دے گا لیکن ہم نے غلطی کیا کی ہمیں کیا ڈیابیٹ کرنا چاہیے تھا بولو ہمیں کیا ڈیابیٹ کرنا چاہیے تھا جب جواد اپنے گھر مرچنڈائز لے گیا تھا تو ہمیں ڈرائنگ ڈیابیٹ کرنی چاہیے تھی لیکن ہم غلطی سے اپنے پاس ریسیویبل ریکارڈ کر کے بیٹھ گئے جیسے کہ ہم نے جواد سے پیسے یعنی بزنس کے اونر سے پیسے لینے ہو تو کیا ریسیویبل ہے ہمارا اس کا مطلب ہے ہم نے ریسیویبل غلط ریکارڈ کر دیا نا یہ ریسیویبل نہیں ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ thank you so much بچوں خوش رہیے تو جو ٹریڈ ریسیویبل غلط ریکارڈ ہوا اس ٹریڈ ریسیویبل کو صحیح کرنے کے لیے کہاں پھیک دیں گے اس ٹریڈ ریسیویبل کو ہم کریڈٹ کر دیں گے اور ڈیابیٹ کیا ہونا چاہیے تھا ایک منٹ ایک میسیج آیا ہوا تھا میں نے پڑھا نہیں دیکھتا ہوں جناب 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 یہ کہاں لکھا ہے کہ ٹری آر ریکارڈ کرا ہے سر یہ کہاں لکھا ہے کہ ٹریڈ ریسیویبل ریکارڈ کرا ہے یہی بول لی آئیشہ یقینا ہاں بھئی آئیشہ یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اللہ کرے آپ ہماری بات دھیان سے سن لیں یہاں لکھا ہے ڈیٹرز آف جواٹ ٹریڈرز پہلے تو اس کا مطلب کلیر کریں نا جب تک آپ کچھ کا مطلب نہیں آتا تو سر عمران کیسے سمجھائیں گے آپ کو ڈیٹرک ہے وہ لوگ جن سے پیسے لینے ہیں اب جواٹ ٹریڈرز کون ہیں ہم جواٹ ہمارے ریسیویبلز ہمارے کسٹرومرز کی لسٹ میں شامل ہے انکلوڈ شامل ہے این آئٹم آف روپیز فائف تھاوڑ صحیح جواٹ ٹریڈرز نے جن لوگوں سے پیسے لینے اس میں شامل ہے پانچ ہزار کی ایک اماؤنٹ جو پیسے پیسے وہ بیسکلی پانچ ہزار کس بات کے سپلائے کی تھی گوڈز لے گیا تھا کون پروپرائیٹر گوڈز اونر کے گھر بھیجوائی تھی تو بھائی اس کا مطلب ہے ہم اپنے پاس آئیشہ سمجھ میں آرہی ہے بات ہم اپنے پاس لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہم نے اپنے جو ڈیٹرز ہیں جن لوگوں سے ہم نے پیسے لینے اس میں ہم لکھ کے بیٹھے ہیں پانچ ہزار روپے لینے ہمیں اور کس سے لینے جو سب اونر کو جو گوڈز دی ہیں تو اونر سے پیسے ملیں گے کیا سر سر یہ مطلب ایرر کی اینتی ہے موجود تو ہے اگرے پلٹکلی تو بھی ایرر پاسبل ہے نہیں کیونکہ کوئی بھی اکام ٹین ہوگا اور وہ یہ اینتی کیسے بنا سکتا ہے رونگ بھی کہ ٹریٹ ریسیویبل ڈیبیٹ اور پرچیزز کریڈٹ پرچیزز تو بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ ایزیوم کرنے لگیں کہ کوئی بھی اکاؤنٹنٹ یا انٹری نہیں بنا سکتا تو یہ ایزمشن آپ کی غلط ہے نا آپ نے ایزمشن ہی غلط لے لی بات یہ ہے کہ انٹری بناتے ہوئے مسٹیک تو کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے جب ایک زیرو زیادہ اور ایک زیرو کام ہو سکتا ہے جب پچاس ہزار ڈیبیٹ اور پانچ ہزار کریڈٹ ہو سکتا ہے جب ہم ڈیبیٹ ڈیکارڈ کریں کریڈٹ لکھنا بھول جائیں ہاں آپ یہ اگر مجھ سے کہیں کہ سر دور جدید میں کمپیوٹر سسٹم سوفٹ پیئر ایسے ایسے موجود ہیں کہ اب اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں تو ہاں میں اگری کروں گا کہ اب ڈیبیٹ اور کریڈٹ میں اماؤنٹ کی مسٹیک نہیں ہوتی اماؤنٹ ڈیبیٹ اور کریڈٹ کی جب تک برابر نہیں ہوگی سسٹم آگے بڑھے گا ہی نہیں وہ آپ کو اگلی انٹری بنانے کی اجازت ہی نہیں دے گا تو ایسے تو سسٹم موجود ہیں لیکن میرا بیٹا کہ جو ڈیبیٹ ہونا تھا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے پرنسپل اکاؤنٹ سمراد آپ کیا سمجھ رہی ہیں پہلے تو اکسا میرا خالے میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں کہ آپ اکاؤنٹ سمراد اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ماسٹرز ڈگری لے کے یا پھر چارٹرڈ اکاؤنٹسی کر کے ایک 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 ا بیٹا میرا بچہ آواز نہیں آرہی زینب کہہ رہی ہیں سوری زہرہ کہہ رہی ہیں سیدہ زہرہ سیدہ زہرہ میرے انٹ سے تو بیٹا آواز جا رہی ہے سب بچوں کو میرا بچہ ہاں شاید ہو سکتا ہے ڈیٹا کنیکشن سے تھوڑا بہت پرابلم آرہی ہو تو اکسہ میں یہ کہہ رہا تھا اکسہ آپ نے میری بات سنی میں کہہ رہا تھا دیکھو غلطی جو نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نا غلطی نہیں ہو سکتی یہ غلطی نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتی غلطی تو کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے غلطی ہونے کی وجہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ چارٹڈ اکاؤنٹ ہو بھائی ہو سکتا ہے وہ جسٹ سمپل انٹر ہو یا پیسے لینے صحیح ہے اونر سامان لے کے گیا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اونر پیسے دے گا یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سمجھتے ہوئے مسٹیک کیا خیال ہے بچوں میرے انٹ سے آواز جا رہی ہے جن لوگوں کا آواز نہیں آ رہی وہ اپنا ری جوائن کر لیں آواز پھر چلی گئی یہ آپ کہہ رہے ہیں جبکہ میرے انٹ سے آواز جا رہی ہے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جی بالکل ری جا پہلے آواز چلی گئی تھی اب آگئی چلو چلو بہرہ بات کو مکمل کروں آپ لوگوں کا اگلا یونٹ بھی ہے ہم تو ابھی کوششن 5 بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے ہوگی اکسہ آواز نہیں آ رہی بٹا انٹرنیٹ کا ایشو ہے میرا بچہ بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اچھا شاس بڑی جلدی یاد نہیں آگئے ٹرانزیکشن 2 بٹا آپ کو میرا بچہ کافی جلدی یاد آگئی بات ختم کرنا کہ ہمیں ڈرائنگ ڈیبٹ کرنی چاہیے تھی ہم نے غلطی سے ڈیبٹ کیا ہوئے کیا ہم نے اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ کیا ہوئے ٹریڈ ریسیویبل ڈیبٹ کیا ہوئے تو ہم ڈرائنگ ڈیبٹ سب جب میں نے سب سے میسیج میں پوچھا تھا تو اس وقت آپ کی آواز نہیں آئی تھی آواز ابھی نہیں آرہی حالانکہ میرے انڈ سے آواز جاری ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے اللہ بہتر جانے آئیے اوکے بچوں بس فائنل سیکنڈ انٹری بتا کے کلاس آف کر رہے ہیں آواز بس یہ نہیں لکھا کہ ہمارے پاس احمد نے گوڈز واپس کی تو احمد سے پیسے لینے کا رائٹ ہمارے پاس سے چلا گیا اس کا مطلب ہے ہمیں احمد سے سامان لینے کے پیسے ختم کرنا چاہایا اور اس نے سامان واپس کر دیا تو احمد کون ہے احمد وہ ہے جسے ہم نے پاسٹ میں سامان بیچا تھا تو اب ہمیں اس سے پیسے نہیں لینے اور اس نے ہمیں مرچنڈائز کیا کر دی ہیں بولو مرچنڈائز کیا کر دی ہیں بچوں جلدی بتاؤ بہت سارے بچے پہلے ہی بنا چکے تھے جنہوں نے نہیں بنائی جنہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں سمجھ آ گئی ولیجہ مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ آواز کا ایشو ہو رہا ہے حالانکہ میرے اینڈ سے بلکل صحیح ہے لیکن پتا نہیں آپ سب لوگ کیوں بولنا ہے آج آواز کا بہت ایشو ہے میرے اینڈ سے بلکل صحیح آواز جا رہی ہے اور میرے پاس اس وقت میں میٹنگ میں بھی کنیکٹڈ ہوں کچھ بچوں کا آواز آ بھی رہی ہے میری الحمدللہ ہو سکتا ہے آپ کی طرف انٹرنیٹ کا ایشو ہو ٹھیک اللہ حافظ ٹوال اللہ حافظ بچوں آپ اگلی کلاس جا کے لیے شاوش اگلی کلاس کے لیے تشریف لے جائیں اگر میری آواز آ رہی ہو اللہ حافظ فی امان اللہ فاطمہ گروپ پہ میسج کر دو سب کو اگر آواز نہیں آ رہی اگلی کلاس میں تشریف لے جائیں اللہ حافظ